اسلام علیکم ناظرین آج کاشف اباسی کی پرگرام میں سردار لطیف خوصہ نے ایک سو اسی ووٹوں کی جو پول کھولی ہے وہ دیکھنے کے لائک ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بکل سمجھ آ جائے گی کہ لطیف خوصہ نے کیسی چطرول کی ہے حکومت کی اور یہ زبردست ایک پیغام ہے ہر پاکستانی کے لیے جو سیاست سے مابستہ ہے یا سیاست سے نہیں مابستہ لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناتے یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے دیکھیں آپ یہ سنیں اور اس کے بات مزید بات کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ جو ابھی ایک سو اسی ہے نا ایک سو اسی نے بوٹ دیا نا یہ ذرا جا کے دکھائیں عوام کے اندر یہ ذرا بازار میں جا کے دکھائیں یہ ذرا اپنے کونسٹیٹیونسی میں جا کے دکھائیں ان کو لگ پتا جائے گا ان کو عوام نے جو ان کا حشر کرنا ہے آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچ ہے یہ حسار میں بیٹھ کر ابھی جو بھی تقریریں کر رہے ہیں یاد رکھیں اس دن کو جب یہ باہر نکلیں گے تو جو ان کا حال ہونا ہے اگر حرم میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا سرہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہی ہونا ہے سیاست ویسے ہی بندش ہے لیکن یہ یقین کرو کاشف یہ یقین کرو کہ یہ بازار میں باہر نہیں جا سکتے یہ کسی واک پر نہیں جا سکتے یہ کہیں نہیں جا سکتے یہ عوام میں نہیں جا سکتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ جب تک آپ اس میں بیٹھ کر جو مردی کہتے رہو اس لیے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ ریاست کے چونکہ ریاست تو عوام ہے عوام تو رل گئی ہے بیچاری ریاست نا پید ہے اس وقت کوئی ریاست ریاست نہیں ہے یہ ادارے ہیں ادارے بھی خادم ہیں ریاست کے لیکن اس وقت یہ خادم نہیں ہے یہ حکمرانی کر رہے ہیں عوام کے اوپر ریاست کے اوپر ریاست بنے بیٹھے ہیں یہ یہ فیرون بن کے بیٹھ گئے ہیں ان کو جرہ جانے دیں عوام میں ان کو لگ پتا جائے گا یہ ایکشن تو آخر ہونا ہی ہونا ہے نا میں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا بھائی آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچو لوگوں کے دلوں میں رسائی کرو خدا رہا لوگوں سے پیار کرو ریاست سے پیار کرو دھرتی ماں سے پیار کرو آئین کی عزت کرو عدلیہ کا احترام کرو تب ہی آپ کی پریرائی ہوگی ارے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو ہی دیکھ لو رانی شہید کو سجاد علی شاہ نے اس وقت کے چیف جسٹس اور فاروق لگاری نے اور اس وقت آمی چیف نے باندھ کر جو ہے الیکشن میں دھکیلا تھا اور بائٹ واش ہوا تھا پنجاب سے سترہ سیٹیں صرف سندھ کی آئی تھی اور رانی شہید نے بائیک آٹ نہیں کیا تھا اور شی واس دیر از لیڈر او دی آپوزیشن اور پھر باؤنس بیک کیا یہ ہوتی ہے سیاست ارے بھائی کیا ہوا سر بچ آج کی سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ this is politics that is being played in today only nobody is thinking about tomorrow کل کی کوئی نہیں سوچ رہا کہ کل یہ جو راستے loop holes آج بنائے جا رہے ہیں الیکشن کو ملتوی کرنے کی جو دلائل آج دیے جا رہے ہیں کل یہ پانچ من سال الیکشن ملتوی کرنے کے لیے استعمال ہوں گے تو اس وقت جو اسیمبلی میں ہو رہا ہے کہ یہ تین جج عمران خان کے سہولتکار ہیں یہ ان کو لایا جائے گا استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا یہ خبریں بھی میڈیا میں فلوٹ کی جا رہی ہیں تو ہینے پارلیمنٹ ہو گئی ہے اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی ٹائگر فورس کہا جا یہ تو آئین کی خلافرسی تو پی جگہ چلے گا تو بات ہو گئی میں اس کو let's say it's a political fight یہ fight کہا جائے یہ لڑائی کہا جا رہی ہے خوصہ سار یہ کاشیف یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ truncated parliament جو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے جس میں opposition ہے ہی نہیں ہے یک طرفہ بیٹھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا توالت چاہیں گے اور وہ تو چاہیں گے ساری عمر ہم بیٹھے رہیں اور election دینا کروائیں تو وہ ایک اس خوف میں مبتلا ہے کہ election میں ہم جا نہیں سکتے ہیں جانے لائک نہیں ہے ہم جتنا اپنے آپ کو توالت دے سکتے ہیں جبر سے دھونس سے دھمکی سے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور وہی آج ہم نے دیکھا اس کا جو ہے شاخصانہ نظر آ گیا ہے جو زبان استعمال کی جاری ہے میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ بھی چونکہ ڈیوائیڈڈ ہے بدقسمتی سے اور سپریم کورٹ کے پیچے اگر بکلا برادری اور عوام نہ کھڑی ہو اور moral high ground نہ ہو اور constitutional mandate بازے نہ ہو تو سپریم کورٹ بہت کمزور ہو جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ کی تقویت ان کی morality ان کی constitutionality میں اور ان کی عوام کی جو ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے سو آپ خاطر جمع رکھیں سپریم کورٹ بہت زیادہ ضبط سے بہت زیادہ constraint کا مظاہرہ کریں کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس کو اتنا الجھا دیں اتنا الجھا دیں کہ اصل issue جو ہے وہ dormant ہو جائے اور یہ بیٹھے رہے اور election دی نہ کروائے یہ election سے فرار کا ہے دو تہائی پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی ریاست جو ہے وہ غیر فعال ہے constitutionally وہ بلکل غیر فعال ہے کیونکہ پنجاب اور اگر کے پی کے کو دیکھیں تو وہاں کوئی حکومت نہیں ہے وہاں عوام کی کوئی assembly نہیں ہے وہاں عوام کی کوئی آواز نہیں ہے تو دو تہائی ریاست تو بیسے ہی جو ہے وہ truncated ہے وہ بیسے ہی جو ہے چلے آپ کہہ رہے غیر فعال میں اس کے پر آتا ہوں کہ یہ اگر election نہیں اس سے زیادہ خلاف برزی نہیں ہو سکتی ہے کاشیف اور خوصہ صاحب آپ کے دوستوں نے تو آپ کو پارٹی سے یاگ کر دیا جس نے آپ کو کہا کہ خوصہ صاحب آئین کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں نہیں نہیں کاشیف دیکھیں میں بلکل آئین کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آئین کی بارہ دستی کے لیے کیا ہے دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے جس طرح آئین پھر آج یلگار ہو رہی ہے یہ آپ نے بلکل صحیح حیاتہ کیا پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا مارشل لوگ کے دور میں بھی جو کچھ بھی ہوا لیکن انہوں نے جج تک نکالے مگر انہوں نے بھی جو ہے پھر بھی آئین کی جو ہے بات کی اور مارشل لوگ کی جو آرڈرز سے ان کو بھی کئی دفعہ جو ہے انہوں نے سیٹسائیڈ کیا تھا لیکن آج تو ہر حکم جو ہے وہ قراردادوں کے ذریعے اسے مسترد کیا جاتا ہے یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو کال انہوں نے پیش کرنا ہے نا کہ کیسا رب دیتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ کیا کرتی ہے لیکن یقینا یہ جو ہے یہ قرارداد کے ذریعے ایک ایسی سب کانسٹیٹوشنل ڈیمانڈ جو ہوتی ہے کانسٹیٹوشنل ڈیمانڈ وہ قراردادوں کے ذریعے نہ مسترد ہو سکتی ہے نہ پرائم منسٹر صاحب اس سے اپنے آپ کو استثناء کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ کی بالا دستی یقینی بنائیں گے ہم انشاءاللہ اور ہم وقلہ کو موبلائی کریں گے ایک چیز پر تو خوصہ ساتھ ساروں کا اتفاق ہے کہ جو اس وقت جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں نے اور انہیں کہا ستر سال کی تاریخ میں میں تھوڑا سے میری عمر کم ہوگی ان سے کوئی تیس چالیس سال تو میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا the way سپریم کورٹ ایسا لگ رہا ہے میں کچھ تقریریں میں نے سنی کچھ عرصہ پہلے اور میں نے یہ کہا میں کہا اپنے ملازموں سے لوگ گھر میں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح ٹیم جسٹس اور پاکستان کا نام لے کر جس طرح کی گفتگو اب ہر تقریر میں کی جاری ہے ایسا لگتا ہے ایک مقابلہ ہے کہ زیادہ سخت بات کون کرے گا اگر کسی نے پی ٹی آئی کی ٹائگر فورس کا ٹائگر فورس کا تو میں سہولتکار کہوں گا کسی نے سہولتکار کہو تو میں غلام کہوں گا باقی کے دیا کہ سائیوان بھی دیکھ رہوں گے ساری چیز کو نہیں کاشف کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں فرار تو آپ بقتی طور پر الیکشن سے فرار تو لے رہے ہیں کیا آپ خوف سے عوام سے جو ہے آپ اس انداز سے ووٹ لے سکتے ہیں یا آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر کے جو ہے آپ اپنا ووٹ لیں گے کس طرح سے آپ ووٹ لیں گے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں جی تو ناظرین کرم آپ نے سنی سجدار لطیف خوصہ کی باتیں یہ برکل سچ باتیں ہیں برکل سچی اور کھری باتیں ہیں ایک محبے وطن پاکستانی کو ایسا ہی سوچنا چاہیے ایسی ہی بات کرنی چاہیے جس بات سے جس بات میں کوئی وزن ہو جس بات میں کوئی کہانی ہو اب دیکھیں حکومت جو کچھ کر رہی ہیں عوام کے ساتھ یا قانون کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے ان سب چیزوں کو بدل نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آپ کو انشاءاللہ مزہ آیا گا اس ویڈیو کا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں